نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم معزز سامعین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر قبر کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے خواب کے اندر قبر کو دیکھنا قید خانے کے علامات و نشانی ہے یعنی جو آدمی خواب میں قبر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب وہ کسی قید میں کسی جیل خانے میں جائے گا سرکاری گورنمنٹ کے کئی قید خانے جیل ہوں یا کسی قسم کا کوئی اس پر کوئی پابندی اور اس پر کوئی قید آ جائے گی جو وہ قیدیوں کی طرح جس طرح زندگی گزارتا ہے قیدی جیسے زندگی گزارے ہیں ویسے وہ زندگی گزارے گا اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے زندہ ہے قبر میں اور رو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جیل میں جائے گا اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنی قبر خود بنا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا مکان اپنا گھر تعمیر کرے گا اسی طرح آگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں ہیں قبر میں سویا ہوا ہے لیکن اس نے اپنا جنازہ ہوتے فوت ہوتے اپنا آپ کو نہیں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی مکان خریدے گا یعنی کسی جگہ جا کر مکان خرید کے رہائش اختیار کرے گا اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ آدمی خواب میں اپنی قبر کھوتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شادی کرے گا اور کسی مکر و فریب سے عورت کو پھنسائے گا اور اس سے نکاح کر لے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی قبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے کوئی قبر ہے وہاں وہ کھڑا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ کس کی قبر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا کوئی جرم کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے قبر کھو دی پھر اس قبر کے اندر اتر بھی گیا اس قبر میں وہ لیٹا بھی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا ان قریب مر جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے کوئی قبر خریدی ہے جس طرح کاروبار میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے اس طرح وہ کسی کو پیسے دے کے اپنی قبر خرید رائے کہ یہ قبر مجھے دے دو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عورت سے نکاح کرے گا شادی کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ ایک قبر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی ہے کسی کی قبر ہے اس کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گیا اور دوسری جگہ اس کی قبر بنا دی گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس قبر کی جگہ کوئی آدمی بعد میں آ کر اس کو برابر کر کے ملیا میڈ کر کے وہاں اپنا مکان بنا لے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے مکان کی چھت پر اپنی قبر بنا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کہ عمر لمبی ہوگی وہ لمبی عمر پائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی قبر پر گیا اور وہاں قبر والے سے ملاقات کی تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی قید اور جیل میں یا کسی جگہ پھن سے ہوئے شخص کے پاس جائے گا اس سے ملاقات کرے گا اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے قبر کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے کہ اس کا مکان وہ قبر ہی ہے اس کی آرام آگاہ رہیش گاہ وہی ہے وہیں وہ کھاتا پیتا ساری زندگی ویسے ہی گزار رہا ہے قبر کے اندر اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں قبر میں ہوں تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا بہت نیک آدمی ہے موت کو کسرہ سے یاد کرنے والا ہے اللہ کا ذکر کسیر کرنے والا ہے اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی مکان میں قبر بنا رہا ہے کسی جگہ کہیں مکان ہے اور وہاں اس نے جا کر اپنی قبر بنا دی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس جگہ جا کر رہیش اختیار کرے گا وہیں وہ رہے گا اور اگر اپنے موجودہ مکان میں خواب میں قبر بناتے دیکھے تو اسی جگہ میں ہمیشہ رہنے مرتے دم تک وہیں رہنے اور وہیں سے اس کا جنادہ اٹھنے کے علامات و نشانی ہیں اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے لئے قبر بنا رہا ہے کسی اور کے لئے کھود رہا ہے یا اس کو یہ نظر آیا کہ اس کی لئے قبر بنائی جاری کھودی جاری کوئی بتا رہے بھی ہم آپ کے قبر بنا رہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اس علاقے میں اس ملک میں ہی رہے گا اور وہیں اپنا مکان تعمیر کرے گا زندگی بر اسی جگہ رہنے کے علامات و نشانی ہیں اسی طرح آگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سامنے کوئی قبر آئی اور اس کا موں کھلا ہوا ہے اوپن ہے اور اس نے اس دہانے اور موں کو یا اس سراخ کو بند کر دیا قبر کو بالکل صحیح کر دیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لمبی عمر پائے گا اور صحت مند زندگی گزارے گا اسی طرح آگر کسی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو زندہ درگور کیا جا رہے زندہ ہی اس کو قبر میں دفن کیا جا رہے کسی لوگ انہیں پگڑا اس کو اور جا کے قبر میں ڈال دے اوپر سے مٹی ڈال دی اور یہ زندہ تھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کل غم پیش آئے گا یا اس کے کاموں میں کوئی تنگی اور رکاوٹیں آ سکتی ہیں یا خواب دیکھنے والا قید میں جائے گا قید خانہ میں جائے گا اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو قفن پینا دیا گیا ہے اور قفن میں خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں اور اس کو اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے انقریب شادی ہوگی اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی مرے ہوئے شخص کے لئے قبر کھود رہے ہیں کوئی آدمی مر گئے ہیں اور اس نے جا کر اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی مرے ہوئے شخص کے نقش قدم پہ چلے گا اس کے طریقے کی پیروی کرے گا اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو اٹھائے گا سنبھالے گا اور اگر وہ مرے ہوئے شخص عالم دین تھا تو یہ اس کا علم حاصل کرے گا علم میں اس کے نقش قدم پہ چلے گا اور اگر وہ مالدار تھا تو یہ اس کے مال میں سے حصہ پائے گا مالدار بنے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہا ہے بظاہر تو خواب بہت برا ہے لیکن تعبیر اس کی بہت اچھی ہے کہ یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تجدید کرے گا یعنی آپ کے سنتوں کو جہاں جہاں چھوڑ دیا ہوگا دیا گیا ہوگا وہاں یہ سنتوں کو اجاگر کرے گا یعنی آپ کے طریقے کار پر عمل کرے گا اور دوسروں سے بھی عمل کروائے گا اسی طرح آگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی فاسق و فاجر گمراہ، بدتی، مشرق اور کافر کی قبر کو کھودا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی باطل مذہب اور کافر مذہب کی تلاش میں ہیں اور یہ اس پر عمل پیرا ہونے کے چکرو میں ہیں اسی طرح آگر کو آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے لئے قبر کھو دی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے حالات بہت تنگ ہوں گے بہت سخت ہو جائیں گے اسی طرح آگر کو آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے لئے قبر کھو دی تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لئے مکان بنائے گا اسی طرح آگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں نے اٹھا کر اس کو قبر میں رکھ دیا قبر میں ڈال آئے اور اس کے سر پر اس پر مٹی بھی ڈال دی تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا بغیر توبہ کے مرے گا اس کے دین میں نقصان اور کمی آئے گی اسی طرح آگر کوئی بیمار آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ قبر میں دفن کیے گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انقریب وہ مرنے والا ہے اسی طرح آگر کسی آدمی نے خواب میں قبر کو دیکھا تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا انقریب بیماری کا شکار ہوگا اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو قبر میں رکھ دیا گیا اور قبر بہت کشادہ اور وسیع ہے اس میں خوبصورت بیل بوٹے خوبصورت پھل پھول اور خوبصورت مناظر ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا انجام اچھا ہوگا اس کا خاتمہ بلخیر ہوگا اور اگر قبر کے اندر وہ سامب بچو اور تنگی دیکھے آگ دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا انجام برا ہوگا اس کا خاتمہ بسو ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ قبر میں ڈالا گیا ہے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر میں جائے گا لیکن وہ سفر میں لوڈ لیا جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ قبر میں دفن کیا گیا یا اس کے سامنے قبر آئی اگر وہ غیر شادی شد ہے تو اس کی شادی ہوگی لیکن اس میں لڑائی جھگڑا ضرور ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قبر دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا اور اس کی بیماری شدت کی صورت اختیار کر جائے گی شدید ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی مالدار آدمی خواب میں قبر دیکھے اور قبر کے دکھے چکر لگاتا دیکھے اور ان کو سلام کرتا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مالدار آدمی انقریب فقیر محتاج اور تنگ دست ہو جائے گا